ہیلو ڈی ای سٹوڈنٹس ویلکم این ای ای سٹارٹر ڈی ای سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو ایسسمنٹ کی ورکشت کروانے جا رہا ہوں یہ ہندی میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے رہے گی جو گھنیت کی ہے انگلیش میڈیم والے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آل لیڈی بنا دیا آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ کو ڈسکرشن میں سنوڈ رہو مجھا اس چیز میں جب آپ خود کریں گے سنوڈ رہو اور پیپر میں سے ایسے تو آئیں گے نہیں ہے نا تو پڑھ لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہمیں ہاں بولا گیا کچھ ڈیدیکشن یا کچھ ڈیدیش دیا گئے ہیں کہ آپ کو جو بھی آپسن ہوگی نا پہ آپ کو پینسے پینسے سے گولے پہ بھرنا ہے اور یہ کے سلی دیرے کس کو پڑھ کے آپ کو ایک سلے کا چھے تک کوششن کرنے ہیں اور سبھی کوششن ایک ایک مارکس کے ہیں اب پڑھ پڑھ لیتے کے سٹڑی کیا ہے ڈھیان سننا ڈھیان سننا تبھی پچھلے حق دے نگما نے وشو ساکھ شرطہ دیوست کی افتاد پر ایک پینٹنگ پر دیوکتا میں بھاگ لیا دیکھو وشو ساکھ شرطہ دیوستنا بچو آٹھ سپٹمبر کو منایا جاتا ہے بھارت میں ٹھیک ہے اور وشو میں پورے وشو میں منایا جاتا ہے ٹھیک ہے وشو ہے نا تو پورے وشو میں پورے وارڈ میں منا جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ان کی پینٹنگ کو ماری نگما ہے نا اس کی پینٹنگ کو سکول لیول پر سر سے چنا گیا مطلب یہ فرس چاہیے اس میں چنی گئے پورے سکول لیول میں اس نے بہر پوزیشن حاصل کر لی بچوں اب بھی اپنی آتا کر آکار کی پینٹنگ بچوں اس کی جو پینٹنگ ہے نا وہ ریکٹینگلر ہے کیسی ہے ریکٹنگلر اب اس میں کچھ رنگین پٹیوں سے سجانا چاہتی ہے ٹھیک ہے جیسے مال لو میں یہاں پر سجاتا ہوں یہ میں نے یہاں پر گرین گرین کر دیا ٹھیک ہے اور میں نے یہ کیا بچوں لیندھ ہوتی ہے اور یہاں پر جو میں نے مال لو بلو بلو کرتے ہیں اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی ہے اس طرح کیا سجا دیا یہ تو میں نے ایسے لوکل بنانا انہیں پٹیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے سٹیپس لگائی ہے آگے دیکھو اب وہ کہہ رہے کہ تو سب سے پہلے اس نے اپنی پینٹنگ کی لمبائی چھوڑی کو محب دی یہ بہت اچھا کیا بتا لگے دکان پہ گئی انکل دے دینا کیا لینا بیٹا انکل سٹائپ چاہیے انکل پٹی چاہیے بیٹا کتنی چاہیے اوہو انکل یہ تو پتہ ہی نہیں کر رہا تو غلط بات ہو جائے گی نا تو اس نے کیا بہت اچھے سے میزر کر لیں لمبائی کسی تھی 53.9 سنیمٹر یاد رکھنا یہ سانٹی میٹر میں ہے اب آپ نے انکل کو بولا انکل 53.9 چاہیے میٹر میں میٹر میں تو یہ بھی گڑ بڑ ہو جائے گی تو ہمیں ہر جانکاری ہونے چاہیے تو یاد رکھنا بچو لمبائی کتنی 53.9 چڑھائی دے رکھیے ہمیں یہاں پر 35.8 کتنی جارے کے 35.8 35.8 سانٹی میٹر یہ کہہ رہا ہے اس کے اس نے لمبائی کنا atraے پر ہرے رنگ کی پھٹی لگائی ہے بچو کنسیں اللہ یہاں پر ہرے رنگ کی لگائی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا یہ ہرے رنگ کی لگائی ہے اور چودھائی پر لگائیں ہے پیلے رنگ کی کونس لگائی کے لگائیure ہلگی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ بچو اگر وہ لمبائی بولے گی تو وہ کتنی بولے گی جب آ دو پر جائے گی انکل انکل مجھے نا ہرے رنگ کی پٹی دے دو تو بتا کتنی بولے گی کیونکہ آپ کو بتا لمبائی کتنی ہے لمبائی 53.9 ہے تو یہ بھی تو 53.9 ہوگی آیا نا تو وہ کتنی بولے گی دونوں کو جوڑ کے بولے گی نا اگر وہ مال لو خالی 53.9 بول دیا اس نے تو اس کا مطلب یہاں پر وہ لگائی نہیں پائے گی تو یاد رکھنا جب وہ پٹی لینے جائے گی نا تو دونوں کو جوڑے گی اگر وہ لمبائی کی بات کرے گی اور ایسے چھوڑائی کے بات کرے گی تو تب بھی ان دونوں کو جوڑے گی وہ سمجھ میں آگے آگے دیکھو اس نے لمبائی والے کنارے پر ہرے رنگ کی ٹھیک ہے اور چھوڑائی والے پر پھلے رنگ کی چپ کرانے کا فیصلہ لیا یہ میں نے آپ کو اور لڑی بتا دیا اب پڑا پڑ دیکھتے ہیں آپ کے انسر کیا دے پاتے ہیں پہلا پوچھا گیا ہے ساکشرتہ دیواز سے کب منایا جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو پیسیج میں پڑھا کے بتا دیا تو اب آپ پڑا پڑا بتا ہی کیا آنسر ہوگا 8 سپٹمبر سمجھ میں آگے آپ سب کو اچھا بچھو ایک اور بات بتاؤں اس کا جو فیصلہ ہے وہ ساتھ ستمبر کو لیا گیا تھا لیکن منایا سے جو ہے آٹھ ستمبر سے جان لگا تو آپ آٹھ ستمبر پر اس پر ٹک کریں گے ٹھیک ہے اب سیکنڈ کوشن ہے اب آپ کو اس کا آنسر بتانے ہیں نگمہ کو کتنی لمبائی کی ہری پٹی کی ضرورت ہے دیکھو آپ کو وہ اچھا ہے ہری پٹی کے لمبائی میں نے آپ کو اچھے سے بتایا تھا کہ اس کی جو پینٹنگ ہے وہ ریکٹینگل شیپ میں ہے اور ہری پٹی جو ہے وہ کہاں لگا رہی ہے وہ لمبائی جگہ پہ لگا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کتنی چاہیے دکان والے انکل کو کتنی بولے گی ان دونوں کو جوڑیں گے نا تو آپ کو کیا کرنا ہے 53.9 کیونکہ یہاں پر اور یہاں پر دونوں چاہیے تو 53.9 53.9 دونوں کو ایڈ کر دیں گے پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ آتا ہے سب کو پتا ہے نا جب ہمیں پلس میں پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ لگانا پڑتا ہے اس کو ایڈ کرنا آپ کو آتا ہے نا تو اب آپ فڑا فٹ ویڈیو کو روکے ایڈ کریں کتنا آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو جس کا 107.8 آیا ہے اس نے بالکل صحیح کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا ہوا بھی ٹھیک ہے اور سینٹی میٹر لگا ہے چیک کر لیں سینٹی میٹر میں ہونا چاہیے تھرڑ پہ آجاؤ نگمہ کو کتنی لمبائی کی پیلی پٹی کی ضرورت ہے بچوں پیلی پٹی کہاں لگی تھی جلدی بتاؤ گلت چڑھائی میں لگی تھی جن بچوں نے بولا چڑھائی شاباش ٹھیک ہے اب آپ کو بتانے اس کی ویلو کتنی ہے اس کی ویلو کتنی ہے تو بچوں کتنی تھی یہاں تھی 35.8 تو 35.8 کو 35.8 میں ہم ایڈ کریں گے تو کتنا آئے گا اوپر ون کر دیں گے ٹھیک ہے سیونٹی ون پوائنٹ سکس سب کا ٹھیک تھا بچوں شاباش ٹھیک ہے تو کتنا آنسر آئے گا بچوں پیلی پٹی کا سیونٹی ون پوائنٹ سکس آدے گا سمجھنا آگے سب کو ٹھیک ہے اور پہلے بیلے کا ہم نے کیا تھا آٹھ ستمبر سیکنڈ والے کا کتنا تھا 107.8 اور سب کا ٹھیک تھا ٹھیک ہے اب اس نے بولا ہے ہارے اور پیلے رنگ کی جب پٹی کو ٹوٹل جوڑ دو گے تو کل کتنی لمبائی نکلے گی تو سمپل سی بات ہے ہر رنگ کی تھی 107.8 اور پیلے رنگ کی تھی 71.6 تو ان میں آپ پر ایڈ کر رہا ہوں آپ ویڈیو کو روک کے ٹھیک ہے اپنے آپ بتانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آٹھ اور چھے ہوگے 14 اوپر ون کیری ہو جائے گا یہاں جگہ 9 ٹھیک ہے سیون کا سیون رہے گا ون کا ون تو اب آپ وڑا وڑا آنسر بتائیے آپ کا کتنا آئے گا تو کتنا آئے گا سیونٹس 179.4 سنٹی میٹر یعنی 179.4 سنٹی میٹر اپنے کوپی پین لے کے رکھنا ہے سانس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجائیے شفت پر یہ کہہ رہا ہے یہ پٹیوں کی قیمت 5.5 پرتی میٹر ہے دیکھو یہاں پر میٹر لگ دیا بچوں یہ کہہ رہا ہے ایک میٹر پٹی کی لمبائی پانچ پوائنٹ پانچ ہے اور ہمیں جو ہم نے ٹوٹل جو لمبائی نکالی ہے نا وہ کتنی ہے سانٹی میٹر میں تو بچوں ہم اس کو پہلے میٹر میں بدلنا پڑے گا کس میں بدلنا پڑے گا میٹر میں جیسے آپ سے کوئی کوششن پوچھے کی ایک چوکلیٹ چار روپے کی ہے ٹھیک ہے تو باتا پانچ چوکلیٹ کتنے کی ہوگی ملٹیپلائی تو کروگے ایسے اس میں ہمیں ٹوٹل لمبائی بھی پتا ہے پتا ہے نا پتا ہے نا اور ہمیں ایک کا بھی پتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے لیکن لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے میٹر یہاں کیا لکھا ہے سانٹی میٹر تو ہمیں پہلے سانٹی میٹر کو میٹر میں بدلنا پڑے گا تو سانٹی میٹر کو میٹر میں بدلنے کے لیے کیا کرتے ہیں بولو بچوں نے بتایا نا ہندر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں دیکھو ہندر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں بلکل سمپل طریقہ بتاؤں گا بڑی کلاس میں آپ کو شوٹ چیزیں آنی چاہیے دیکھو جو پوائنٹ کے پاس رائٹ میں لکھی ہے نا اس رقم کو تو ویسا لگ دو لگ دیا اب اس جیرو کی جگہ جو نیچے جیرو دے رکھی ہے نا اس جیرو کی جگہ نائن آگیا اس جیرو کی جگہ سیون آگیا ہے اور اس ون کی جگہ ہم پوائنٹ لگا دیتے ہیں کیا لگا دے پوائنٹ اور باقی جو بچا وہ ویسا کے ویسا تار دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے اگر نیچے دو جیرو ہیں تو پوائنٹ دو قدم کھسکے گا ایک دو اگر نیچے تین جیرو ہوتی تو پوائنٹ تین قدم کھسکتا یاد اگنا جب نیچے سو ہجار دس کچھ بھی ہو تو پوائنٹ ہمیشہ لیفٹ میں جائے گا آپ کے ہلٹے ہاتھ کی طرف جائے گا اور اگر ملٹی بلے میں ہوتا ہے نا تو سیدھے آج کی طرف جاتا ہے اب ملٹی بلے والا بھی آئے گا نا اس میں اور اچھی سمجھاؤں گا تو یہ آپ کا سمجھ میں آگیا تو اب سب سے پہلے انہوں نے اس کو میٹر مدلہ تو میٹر مدلنے کے لیے جب سو سے بھاگ کر رہے تو پوائنٹ کا کھسکتا گیا لیفٹ میں کھسکتا گیا دو پوائنٹ تو یہاں پہ تھا نا پوائنٹ چار کے چار سے پہلے تو یہ کس سے پہلے آگیا ساتھ سے پہلے آگیا آپ اس کو ملٹی بلے کیسے کر دیں گے 5.5 سے اب ملٹی بلے کرو اس کو کتنا آج کا آنسر آئے گا جلدی سے ملٹی بلے کرو کتنا آئے گا اس کا ٹھیک ہے کچھ بچوں نے اس کا آنسر پڑھا ملٹی بلے کر کے کر بھی لیا تو دیکھو ملٹی بلے کرنے میں کچھ بچوں کو کنفیزن ہو سکتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ملٹی بلے کریں گے نا کیا ہے ملٹی بلے میں ون پوائنٹ سیون نائن ایٹ سیون نائن فور ملٹی بلے ہے سے ملٹی بلے کسے کرنا ہے 5.5 سے کرنا ہے تو آپ بچوں پہلے جو ملٹی بلے کریں گے نا بھی ہ پوائنٹ بھول جاؤ میںہ نائن پیں اس نے کو ملٹی بلے determination distractive ملٹھیگاusan آئے گا نائن ایٹ سکس سیون جیرو اب واپس یاد کر لو کی پوائنٹ کہاں لگیا تھا اس میں یہاں لگا تھا اس میں یہاں لگا تھا اب بتاؤ کتنے پوائنٹ ٹوٹل کتنے ہو گئے پوائنٹ تو دو ہی ہے لیکن کتنے جنوں کے بعد دیکھو یہاں پر دیکھو دھیان سے دو کیا ہے ایک دو تین تین کے بعد ہے اور ایک اگر چار اوٹر ہو گے چار 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 کے لگیں ایک دو تین چار تو یہ چار میچنے گن لیے تو ہم نے پوائنٹ جو ہے یہاں پہ لگا دیا یہ لگیا پوائنٹ تو ہمارا کتنا آگیا نائن پوائنٹ ایٹ سکس سیون اگر لائٹ میں جیرو لکھا ہوتا ہے تو اس سے لکھو مرضی ہوتی ہے تو مارا آنسر کتنا آگیا نائن پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کون سا ہوگا پیارو تو اس کا آنسر کیا ہوگا یہ والا سب کو سمجھ میں آگئی کیسے ہوگا ٹھیک ہے ملٹی بھی سب کو آگیا پہلے ملٹی بلائی کر دو اس کے پوائنٹ گلنے تو ٹوٹر کتنے تو اس کے بعد لگا دو اور آپ کو جیرو نہیں دکھا تو جیرو کی ویلیو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھو ہاں اگر جیسے ایک کے بعد لگا رہے تو زیلی ہوگی لیکن اگر یہاں پوائنٹ لگیا تو ان جیرو کی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے چلو اب دیکھو اگر اس نے دکان والے کو بیس روپے دیئے تو مجھے بتاؤ اسے کتنے پیسے واپس ملیں گے جلدی بتاؤ بچوں اگر بیس روپے دیئے تو بیس روپے میں سے ہم کیا گھٹانے کے جتنے روپے کی وہ بنایا ہے ملے جو سٹیپس آئی ہیں صرف کے سوالے کی تھی 9.8 67 تو اب بیس پوائنٹ جب پوائنٹ لگاڑتا ہے باپنس کا آپ بے سے ہزارے میں چلچلے اس کا ٹھول سکتا ہے کچھ ڈہ گے مائنس کرنا ہے یا اس کے بعد اس کو اس کو بعد کریں گے سے آگے اس میں تصainen نہیں کریں گے نو نو mode انساس ہو جائیں گے سب کو بچے نو میں سے چھے گئے تین بچے نو میں سے ایڑ گیا ایک بچہ نو میں سے نو گیا جیرو بچہ یہاں ایک کا ایک آگیا تو دس روپے ٹھیک ہے دس دش ملاو ایک تین تین جو جو پوائنٹ آتا تو اس کے پاس ہی کٹھا نہیں بولتے ٹھیک ہے تو آپ اس کو 133 بات بول دینا ٹھیک ہے آپ بولوکے ایک تین تین یا ون تھری تھری ٹھیک ہے تو بالکل صحیح جن بچوں نے آنسا خود نکالا ایک سیلنٹ ایسے ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اسی لرننگ میں مجھا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کے اندر ایک فیلیوں کو یہ میں نے خود کر رہے ہیں سمجھ کے ہاں نا تاکہ اگلا کوئی بھی کوشن آپ کو دے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرنے میں کوئی آپ نے پہلے سیکھا نہیں تھا اس لیے تو سیکھ رہے ہیں اور اگر آتا تو بیری گوٹ چلو اب آپ کو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کو ملٹیپلائی اتنی بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سو میں لگا رہا ہے میں سے بہت سکتے ہو ٹھیک کہنے اگر ہو Veg percent کسو نے بتایا تھا کہ جب میں ملٹیپلائی لگ سو ہزولزلز رسل کیا آئے اور ہزولز میں ریکز جانے رہے ہیں ہو بھر طور پцию میں ملٹیپلائی کرنے کی کرنا ہے تو آپ کو دو چند مالا تو بڑھانا ہے یہ chairman یہاں پہ رہنا یہاں دیکھ رہا ہے نا پوائنٹ تو یہ دو قدم چلے گا یہ پاس سے پہلے لگ جائے سات جیرو جیرو پوائنٹ پانچ سمجھا کہ یہاں سے پوائنٹ کہاں کچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہوگا سب کو تو اس کا آنسر کیا آئے گا یہ نہیں یہ نہیں ہوگا کونسا ہوگا اس کا آنسر اس کا ہوگا سی سب کا کلیر تھا ایک سے آگے بیری گوڈ اب اگلا بتائیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سنکھیا میں ہجارویں ستان پر کون آئے گا بچے کہیں گے یہ تو چھوٹی کلیر کا سوال ہے یہ اکائی دہائی سیکھڑ ہجار تو ہجار پہ جو ہے وہ چھے آ جائے گا نہیں یہ ہجاروہ لکھا ہے ٹھیک ہے ہجار نہیں لکھا اور بچہ جب ہجارویں لکھا آتا ہے نا تو میں آپ کو اچھے سے بتا دوں کہ اس کو اکائی اس کو دہائی اس کو سیکھڑ اس کو ہجار کہتے ہیں ایسی پوائنٹ کے بعد جو پہلی والی سے کم ہوتی ہے نا اس کو ہندی میں دھشان شکا جاتا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں تینتھ کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا شیطان شکا جاتا ہے ہے ٹھیک ہے اور اس جو تیسرے نمبر پر آتا ہے نا اس کو ہجاروہ کہا جاتا ہے ہجاروہ یا ہجاروے سن میں آگیا تو اب آپ سے پوچھا ہے ہجاروے ستھان پر کون ہوگا تو کون ہوگا ٹھیک تو آپ اس کا آنسر کون سا کلک کریں گے پیارے بچوں سی والا ٹھیک ہے سن میں آگیا اب اس نے بولا اس میں سے اس کو بھاگ کرنا ڈیوائیڈ کرنا کیا کرنا ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ میں سے بہت سے ڈیوائیڈ کرنا ہوں تو آپ کو پہلے کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھول جاؤ دو میٹے میں پوائنٹ لگا ہے بھول گئے تو گیارہ کے ٹی میں میں ٹھیک ہے نو نمبر پہ آتا ہے اب یہاں کتنے پوائنٹ ہیں دو پوائنٹ کتنے ہیں دو دو میں سے ایک چلا گیا کتنا بچا ایک بچا ہے نا تو یہ ایک کے بعد یہاں لگا دیں گے اس طریقے سے دیکھو میں آپ کو ایک اور سمپل ٹرک بتاتا ہوں اگر اوپر پوائنٹ جاتے ہیں ایک دو کے بعد ہیں اور نیچے کم ہیں تو دو میں سے ایک ہے ایک آرہا ہے تو آپ کو لیفٹ کی طرف جانا ہے لیکن اگر نیچے پوائنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں مطلب جیسے یہاں پہ ایک رقم بہت بڑی آ جاتی ہے تو تین کے بعد ہے تو آپ کو مائنس کا رہا تو آپ کو رائٹ میں جانا ہے ہے تین میں سے دو گئے ایک بچانا تو آپ کو نبھے لکھ کے پوائنٹ لگا دینا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے پر یہاں پہ ایسا کوئی کوشن نہیں ہے کہ ہم سمپل دے رکھا ہے تو جب اوپر بڑے پوائنٹ ملک ایک دو کے بعد ہے اور یہاں پر جو ہے ایک کے بعد ہے تو دو میں سے گئے ایک تو ایک کے بعد یہاں لگا دیں گے سن میں آگیا سب کو ٹھیک ہے تو ہمارا اس کا انسر کتنا آئے گا پیارو جلدی بولو آپ کو جمع کرنا ہے آپ کو جو ہے پوائنٹ لگا ہو ہے نا دیکھنا لگا ہو تو آپ کتنے رقم ہے تین ہے نا تین دشمن ڈال دو ڈال دیا اب اس کے دیکھو کہ جو پوائنٹ is 74.906 نا جس کے لیفٹ میں کون ہے پوائنٹ کے لیفٹ میں کون ہے سیوٹی فور ہے نا تو یہاں پہ ہم نے 74 لکھ دیا اور پوائنٹ کے رائٹ میں کون ہے پوائنٹ کے رائٹ میں کون ہے نائن جیرو سکس لکھ دیا اب اس کے سیکنڈ نمبر پہ آجو پوائنٹ کے رائٹ میں لکھا ہے جیرو ون تو جیرو ون لکھ دیا یا جہاں خالی جگہ بچی کو جیرو جیرو لگا دیا سمجھ میں آگیا اس کے بعد دیکھو کون سی رقم میں یہ یہ دے رکھی ہے ہمیں یہاں پر پوٹی ٹو پوٹی ٹو بہت آپ کو کچھ پوائنٹ لگا ہی نہیں جب کوئی پوائنٹ نہیں لگا ہوتا نا بچہ تو ہم رائٹ میں پوائنٹ لگا رہے ہیں اب بتا پوائنٹ کے لیفٹ میں کون ہے 2 اور 4 تو یہ لکھ دیا اب جو خالی جگہ بچی کو جیرو لگا دی اب اس کو ایڈ کر دو سکس کا سکس آگیا ون کا ون آگیا نائن کا نائن آگیا پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ ہی آگیا ڈالسو مائنس میں سکس آگیا اس آجتنا کے گیار ٹھیک ہے سن میں آگے سب کو تو اس کا آنسر کتنا آگیا ایک سو سولہ پوائنٹ نو سو سولہ کٹھا نہیں بولیں گے ہم بولیں گے پوائنٹ کے بعد نو ایک چھے یہ آنسر آگے سب کو سن میں آگے سب کو تو بچوں اس کا آنسر سب کو سن پڑک کریں تو کون کون سے آنسر تھی پہلے کا آنسر جو تھا وہ ہے 8 سپٹمبر اور دوسرے کا جو آنسر ہے وہ کتنا تھا ہمارا 107.8 ٹھیک ہے اور تیسرے کا ہمارا سنسی بان پوائنٹ سکس ٹھیک ہے چوتھے کا جو تھا ہمارا آنسر ٹوٹر ملا کے جو ہم نے لمبائی نکالی تھی تو کتنا آیا تھا 179.4 ٹھیک ہے اور پانچے کا جو ہم نے 5.5 سے ملٹیپلے کری اس کو میٹر میں چینج کر کے تو کتنا ہے 9.867 ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر بیس روپے تھے جب اس نے دوکانوالی کو بیس روپے دیا تو اس کے بعد کتنا روپے بچے اس کے بچے دس تشملہ 133 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسے ملٹیپلے کری تھی تو پوائنٹ دو قدم کھسک جائے گا ٹھیک ہے میں تو کتنا آجے گا ہمارا آنسر سات سو پوائنٹ پانچ پھر اس کے بعد ہمیں بولا ہجار وستان بتانا تو ہجاری پہ گونا تین تو اس کا تین آ گیا تھا پھر اس کے بعد ہمیں بولا کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جب میں ڈیوائیڈ کریں گے تو میں اچھے سمجھایا کیسے آئے گا ٹھیک ہے سی آنسر آئے گا اور دیکھو ویڈیو کو دیکھو ویڈیو پوری کمپلیٹ ہو گئی اور آپ سے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں